موسیقی 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 نبی کے پاس آئے یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے آپ غزبناک ہو گئے فرمایا گواہ نہیں ہے تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے اور اپنے چہرے کو پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نراضی کا اظہار کیا علامہ نومی نے لکھا اس طرز عمل میں نبی نے بتا دیا کہ نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو مجھے آکے کیوں بتا رہے ہو حالانکہ نبی تو مربی تھے روحانی باپ تھے روحانی باپ کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی کہ اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں آپ آکے بولو بھائی بتائیں کہ یہ ایسی ہے علامہ نومی نے لکھا ہے اس کے تحت کہ اس صورت میں نبی نے طرز عمل نے بتا دیا بھائی آپ نے دیکھا ہے طلاق دیکھے بولو بھائی چپ کے سے اس کے راز کو فاشنا کرو فارح کر دو بھائی نہیں لوگ پوچھے کیا مسئلہ بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی آپس میں ختم بھائی نہیں بن رہی تھی کیونکہ اگر اس سے برائی ہوئی ہے تو توبہ کا آپشن بھی ہے کہ نہیں ہے یہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا بھائی آپ کو اعتماد ختم ہو گیا عورت کو بیٹھا ہے بولے بھائی دیکھو میں نے یہ دیکھا ہے اب میں تم پہ الزام تم مل پہ الزام اس سے بہتر ہے کہ ہم کیا کر لیں کنارہ کشی اختیار کر لیں اس طرح خواتین اپنے شوہر پہ جو الزام لگاتی ہیں زینہ کر رہے فلانا کر رہا ہے کہتوں بھائی دیکھو کر رہا ہے برا کر رہا ہے مشورے کے لئے آپ نے فون کیا میں نام نہیں بتانے دیتا ان کو اپنے شوہر کا نام میرے سامنے راز نفاش ہو کسی کا ہاں کوئی بہت بڑا فسادی ہو معاشرے میں کچھ اس طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی رہنمہ بن کے لوگوں کو اللو بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر ان کا فساد ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ تو پھر داڑی رکھے ان کے تو داڑیاں انہوں نے جالی رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ تو معاشرے میں باقاعدہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا فسادی ہو تو ایک مشہور فسادی وہ ایک الگ چیز ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے اپنے شوہر کو اگر اس کنڈیشن میں دیکھا ہے یا تو برداشت کرو یا اس سے طلاقہ بولو بھائی مطالبہ اس کو سیدھا تو کرنا بڑا مشکل ہے یا تو پھڑا کرو تین ہی آپشن ہیں میں کہتا ہوں یا تو پھڑا کرو میاں سے پھڑا کرو کیا کر رہا ہے بھائی تو انسان کا بچہ بن پھڑا کرو کہہ نہیں پھڑا کریں تو وہ طلاقی دھمکیاں دیتا ہے اور یہ تو میاں تو اس قسم کے خراب ہوتے ہیں وہ اتنے نیک تھوڑی ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں تو کہیں کہ بیگم آپ کا بہت شکریہ آئندہ بھی یہ نصیحت کا پروگرام چلتا رہے تو بہت اچھا ہے تو میں نے کہا بھائی پھڑا کرو گھر میں چیزیں اٹھا اٹھا کے پھڑکو یہ تو کرنا ہے یہ تمیز سے کون مانتا ہے آج کل ایسے خواتین کوئی کیسے الٹے الٹے مشورے دے رہوں میں وہ کہتا ہی اس کے ناجائز تعلقوں میں کہتا ہوں اٹھاؤ برطن توڑو جب گھر میں آئے نا اللہ کی قسم میں ایسے مشورے دیتا ہوں میں چاہے آپ اس پہ کچھ بھی کمنٹس کریں خاتون کے تی میرے میرے امیہ کے غلط تعلقات میں کہتا ہوں توڑ دو گھر میں جتنے برطن ہیں آئے گھر میں بولو اٹھا اٹھا کے پھیکو بولو یہ میں میں شریف زادی ہوں بچوں پہ کیا اثر پڑے گا جب ان کو پتا چلے گا یہ گھر میں برداشت نہیں ہوگا توڑو پھوڑو یہ کرو ایسی کتے ایسی روٹ کے چلی آؤ اور اگر یہ نہیں اوپارہ آپ سے آپ میں دم نہیں ہے توڑنے کا برطن کامپ نہیں ہے آپ ہمت ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرو بھائی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑو تپڑو تو پاس کرو برنا برداشت کرو لکھا ہوتا ہے نا ٹریک پوری سڑک گھر کے جا رہا ہوتا ہے بڑے بڑے ٹریک ٹرالر دیکھیں ہم نے پوری ٹریک گھر کے جا رہے ہوتے ہیں نیچے بچھا رکشہ والا جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر سے کوشش کر رہا ہے نکل نہیں رہا تو اس نے پیچھے اور رکشے والے کو سڑھانے کے لیے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر برنا برداشت کر کیونکہ جب تیرے میں تپڑ ہی نہیں ہے نکل لے گا تو پھر برداشت کرنے سے کہ پیچھے خرامہ خرامہ چلتا رہے رہا تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں یہ کرو وہ کہنے یہ نہیں کر سکتے ہم تو میں کہتا ہوں یا تو برداشت کرو نہیں ہو رہا ناقابل برداشت یا تو اطلاق لے کے علیہ دی اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں کیونکہ میں نے کہا اس کو زلیل کرو گی نقصان آپ کے بچوں کا ہوگا نقصان کس کا ہوگا ساری زندگی لوگ تانے دیں گے ان بچوں کا باپ ایسے تھا بیٹیاں بیٹیوں کا تو اور بڑا نقصان ہوتا ہے ان کے رشنوں میں پرابلم ہوتی ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے